السلام علیکم دیئر ستنٹس آج کمارا ٹاوک ہے aldehydes aldehydes step of organic compounds ان میں جو functional group ہوتا ہے that is CHO یا ہم کہہ سکتے ہیں C double bond O single bond H جو یہ functional group ہوتا ہے اس کو aldehyde group کہتے ہیں اور یہ directly carbon atom سے attach ہوتا ہے جو aldehydes ہوتے ہیں ہم simplest aldehydes دیکھیں گے HCO HCO CHO ہم formaldehyde special name methanol اسی طرح ہم نے اور ایک compound لینا ہے CH3 CHO اس کا نام ہوتا ہے استaldehyde یا ہم اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں ایپاک نام اتنال جو aldehydes ہوتے ہیں ان کی جنرل فارملا ہوتا ہے CNH2N O ویر N نمبرہ Carbon Atomos Aldehydes ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں یہ فارملا ہوتا ہے ہم اس کے اچھے ہیں جو ایپاک نام ایپاک نام اب ہم دیکھیں گے ایپاک نام ہوتا کیا ہے اور اس کو aldehydes کو ایپاک نام کیسے دیتے ہیں یہ کمپاؤنٹس ہوتے ہیں aldehydes ہوتے ہیں ایک فنکشنل گروپ اس کے اچھے ہیں ایپاک نام کیا کرتے ہیں ہم جو aldehydes جس کو ہمیں نیم دینا ہوتا ہے ہم اس کے کاربن چین دیکھتے ہیں پھر اس کاربن چین کے حساب سے ہم اس کا پیرنٹ الکین ہوتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں HCHO ہے اس میں ایک کاربن اٹم ہے جو ایک کاربن اٹم ہے اس کا پیرنٹ الکین کون ہے کس پیرنٹ الکین میں ایک کاربن ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں ایک پیرنٹ الکین ایک کاربن کا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم جو میتھین جو ہوتا ہے اس کا ہم فائنل ای جو ہوتا ہے فائنل ای اپ میتھین اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں بائی ایل یہ ایل آف aldehyde ہم ای کو ڈراب کرتے ہیں اور ایل ایڈ کرتے ہیں سفکس کرتے ہیں to indicate the presence of functional group پتہ چلتا ہے اسی طرح ہم دیں ہم یہاں پہ لیں گے ایک کمپاؤنڈ اس کا نائم دیں گے ایک کمپاؤنڈ اس میں ایک کاربن آٹم ہوتا ہے اس کا ساتھ bios tres لیکن ni e اُتھ Somewhere اسی طرح جب ہم میتھین کا پیرنٹ الکین جو اس کا ہوتا ہے میتھین اس کا ای ہم ڈراب کریں گے تو یہ بن جائے گا میتھین ال میتھین ال میتھین ال میتھین ال اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ای سی ای ڈراب کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کریں گے الڈہائڈ کا ال اس کا نیم کیا آئے گا سپیکس جب ہم ال کریں گے اس کا نیم آئے گا ایتھنال تو پیارنڈل کی نوکیت ایتھنال اس طرح ہم یہاں پہ دیں اسے پار اسے سٹرکٹر آف ایتھنال سی ایتھری سی ایچو سی ایتھری سی ایچو سی ایتھری سی ڈبل بانڈو سنگل بانڈ ایچ یہ ہو گیا ہم الڈہائڈ کو نیم کیسے دیتے ہیں کل ہم دیکھیں گے کی ٹونس کے بارے میں کی ٹونس میں فنکشنل گروپ کیا ہوتا ہے اور یہ فنکشنل گروپ کہاں آ کر کرتا ہے یہاں پہ ہم الڈہائڈ میں دیکھتے ہیں جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے it can occur at the end of the carbon chain alcohols میں بھی دیکھتے ہیں functional group ہوتا ہے end پہ بھی ہو سکتا ہے اور بیچ میں بھی ہو سکتا ہے while as all dads پہ it can occur at the end of the carbon chain اسی طرح ہم دیکھیں جو کٹونز ہوتا ہے ان میں کٹونز ہوتا ہے اور یہ کہاں پہ آ کر کرتا ہے اور ان کی ٹونز کو ہم نام کیسے دیتے ہیں thank you